موسیقی لی جاتی ہے منتلی یا یئرلی جس طرح بھی ہو تو کہ اس کا لینا جائز ہے یا اس کو رینٹ پہ دینا جائز ہے نہیں تو اصل میں یہ شریعت کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ جرم ہے اور گناہ ہے اور دوسرا یہ کہ قوانین جو ملک کے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے بھی یہ جو ہے وہ گناہ ہے کسی کو میڈیکل لائسنس جو دیا جاتا ہے وہ اس کی خود کی سیلف کولیفیکیشن پہ دیا جاتا ہے یعنی کہ یہ بندہ جو ہے وہ سیلف کولیفائیڈ بی فارما میڈیکل یا اس فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی سٹور وغیرہ کھولنے کے لیے اس کی لیجیبیلیٹی ہے یہ پرسنلی اس کے لیے ہوتا ہے نہ کی اس لیے کہ وہ اس پہ رینٹ پہ دے سکے اور اگر پھر یہ تحقیق کے اندر اگر معلوم چلتا ہے کہ فلا کا میڈیکل جو ہے وہ اس پہ لائسنس نہیں ہے بلکہ کسی سے رینٹڈ ہے اور پھر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو پھر رشوت وغیرہ کا معاملہ یا ذلت پر پیش ہونے کا معاملہ بھی ہوتا ہے اور پھر دونوں کو سزا وغیرہ بھی ہو سکتی ہے تو اس اعتبار سے بھی کانونی اعتبار سے بھی ملکی کانونی تو یہ جو ہے وہ جرم ہے یعنی یہ ایک اپراد کی شریڑی میں بھی آئے گا تو اس اعتبار سے بھی جائز نہیں لہٰذا میڈیکل لائسنس کو رینٹ پر لے کر لائسنس میڈیکل کھولنا اور یا اس کو رینٹ پہ دے کر اس کا رینٹ وصولنا دونوں یہ ناجائز ہے اور اس میں ہوتا بھی یہ ہے کہ جو شخص میڈیکل کھولتا ہے وہ اس میں آنرشپ جو ہے وہ لائسنس والے کی دکھانی پڑتی ہے کہ فلا آنر اور جب کبھی ایسی چیکنگ ہوتی ہے تو جس کا لائسنس اس کو آنا پڑتا ہے اور وہاں پر اس کو آ کر جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ یہ سٹور تو میرا لیکن یہ لوگ ورکر ہیں تو یہی روٹین چلتی ہے حالانکہ یہ چل رہا ہوتا ہے آج کل بہت زیادہ عام ہے اور چل بھی رہا ہے اور چیکنگ کرنے والے ادارے بھی اس چیز سے واقف ہیں رینڈ پر جو ہے وہ لوگ اس طریقے کی ڈگری یا لائسنس دیتے ہیں لیکن یہ کام جو ہے وہ جائز نہیں ہے کوئی بھی ناجائز یا گناہ کا کام اگر پوری دنیا میں لوگ مل کر بھی کرتے ہوں یا سب مل کر اس کو کرنے لگیں تو بھی وہ جو ہے وہ ناجائز ہی رہے گا سب کے کرنے سے یا عرف میں عام ہو جانے سے وہ جائز نہیں ہوگا جب تک اس کے جائز کی صورت جو ہے وہ علماء اکرام جو ہے وہ بیان نہ کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آجائے گا